روزہ بات میں پولس پیڑیت بکش کو لے کر کتنی گمی ہے اس بات کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہنڈی ٹوٹ جانے کے بعد بھی پولس مقدمہ تک لکھنے کو راضی نہیں ہے پیڑیت تھانے سے اسسپی کے پاس تک گوہا لگا رہا ہے پر شاید کسی کے پاس وقت نہیں کہ کوئی بات بھی سن سکے دراصل سلسہ گنج کے گاؤں دورت پور بیزوہ میں رہنے والے جگدیش کا اپنے سگے بھائی چندربان سے زمینی بیواد چل رہا تھا جسے لے کر جگدیش نے اپنے بھائی کے خلاف تھانے میں شکایت کی تھی اسی سے نراز ہو کر چودہ ستمبر کو چندربان اور اس کے بیٹوں نے جگدیش کی زمکر لارٹی رنڈوں سے مار پیٹ کی جس سے جگدیش کی ہاتھ کی ہٹی ٹوٹ گئی اور اس کے سینے میں بھی فیکچر ہوا ہے اگر پیٹ کی مانے تو جب اچارہ لینی کھیت پر گیا تھا تب اروپی پکش نے پیٹ پر اچانک حملہ کر دیا حملے میں پیٹ کی جگدیش کی دو جگہ ہڈی ٹوٹ گئی پولس نے چوہ ستمبر کے واقعہ کو ابھی تک ریپورٹ میں درز نہیں کیا ہے اروپی پکش پر کوئی کاروائی کی پیٹ تھانے میں جلے کے ادھکاریوں تک چکر لگا رہا ہے نیائے کے لیے اپنے ٹوٹے ہاتھ کو لے کر دردر بھٹک رہا ہے پر اس کی کوئی سننے والا ہی نہیں آخر ایسے میں کوئی کاروائی پر کیسے وشواس کر سکتا ہے مانوز جی آپ کے پتا جی کیا گھٹنا ہوئی تھی چودہ تاریخ چودہ تاریخ تو سام کے ساتھ رجے گریز تک رہا لے کے لائٹ رہا ہے ہمارا ٹیبورٹ لڑا ہے سبنچہ لے کے لیے میں بھائی لیا سبنچہ لے کے لیے سبنچہ لے کے لیے سبنچہ لے کے لیے آپ نے کانے پر اگرہا ہے کچھنا کیا ہے کانے پر اگرہا ہے یہاں آپ نے میڈگل کر آیا سرکاری اسپاتان میں کوئی آیا آپ کے ساتھ یہاں آپ نے پھر میڈگل کیسے کرایا کہاں سے لیتی اس کے بعد وہاں سے انہیں بے جاؤں سبنچہ لے جاؤں دروگا جی کے پاس گئی تو کیا خواہ دروگا جی دروگا جی مولے کہ آپ پہلے ہلارڈ کروائیے اس کے بعد دروگا جی کھاں سے آیا ہم دولکت سے آئی کون سا دولکت سے بے جیا کھاں پڑتا ہے موسیقی 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 موسیقی